اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں بی ٹیکنکل میں ہوں مرلی لیٹس لرن ٹوگیادر دوستو آج جو ہمارے ٹاپکس ہیں وہ ہیں ڈیفرنٹ ویر ٹو ریپلیس نل یعنی کہ اگر کولم میں کوئی ہم ڈیٹا فیچ کرتے ہیں اور اس کولم میں کوئی نل ویلیو آتی ہے تو اس کی جگہ اگر ہم نے کوئی ویلیو ریپلیس کرنی ہے تو وہ ہم کیسے کر سکتے ہیں دوستو یہ کرنے کے بیسکلی تین طریقے ہیں اس نل فنکشن کے سٹیڈمنٹ اور کولیس فنکشن اور اب ان دینوں کی ہم پریکٹیکل کر کے اگزمپل دیکھیں گے اگزمپل کے ساتھ ان کا پریکٹیکل کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیسے ہو اور اب ہم موو کرتے ہیں اسکویل سرور مینیمنٹ سٹوڈیو کی طرف دوستو جس طرح کہ ہم نے ٹی بیل ایم لائی ون پر ایک لیکچر میں کام کیا تھا اور اس لیکچر سے بھی پہلے میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا جو پچھلے لیکچر ہے وہ آپ لازمی دیکھیں اور ٹی بیل ایم لائی ون ٹیبل جو آپ کے سامنے یہ یہ میں آپ کو ادھر کولمز بھی اس کے دکھا دیتا ہوں ہمارے پاس کولمز ہیں ایم لائی آئی ڈی نیم اینڈ مینجر آئی ڈی جس طرح کہ ادھر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوستو اس میں جو ڈیٹا یہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ جو میں نے ادھر یہ ڈیٹا فیچ کیا ہے جو ہمارے پاس پانچ روز ہیں اور ان کی مینجر آئی ڈی نیم اینڈ ایم بلائی آئی ڈی دوستو اگر ہم اور یہ کنڈیشن کب ہمارے پاس آ سکتی ہے کہ ہم ہمیں جی ایک ہی ٹیبل میں یعنی کہ جوائن لگانا پڑتا ہے اور یہ ساری باتیں ہم پچھلے لیکچر میں کر چکے ہیں اس لیکچر میں ہم کیا کریں گے کہ جس طرح کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں تیب کے سامنے نل آ رہا ہے اور یہ ہمارے پاس جو کیوری ہے یہ ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھی تھی اب میں اس کو ایکزیکیوٹ کرتا ہوں تو ہمارے پاس جو ریزلٹ آتا ہے دیکھیں ہمیں پتا چلتا ہے جی امپلائی یہ ہیں اور ان کے منجرز یہ ہیں لیکن جو تیب اس کی ویلیو آگے آرہی ہے نل ہم چاہتے ہیں یہ نل جو آرہی ہے اس کی جگہ آجائے نو منجر ٹھیک ہے دوستو اب یہ کیسے آئے گا یہ یہ کرنے کا طریقے ہمارے پاس تھی ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس نل کولیس اور کے سٹیٹمنٹ اب اس نل کے ذریعے ہم کیسے کریں گے جو کیوری ہم نے کل لیکچر میں کی تھی وہی کیوری ادھر ہم یوز کریں گے جس طرح سلیکٹ ای نیم ایز ایمپلائی یعنی کہ ای ڈاٹ نیم ہم کیوں کر رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہے کہ ادھر ہم نے جو ٹیبل ایمپلائی اس کو الیاس ای جو سیٹ کیا اور جو ہمارے پاس ٹیبل ایمپلائی بیوان ہے یعنی کہ دو نو ٹیبل کا ہم نے دو بیسکلی اس کو ایک اس کی کوپی گریئیٹ کی ہے یعنی کہ ایک ای ہے اور ایک ایم ہے ای کے مطلب ایمپلائی اور ایم سے مینجر ای نیم ان کے ایمپلائی کا نیم ایمپلائی اور آگے ایم نیم یعنی کہ مینجر کا نیم ٹھیک ہے دوستو اب اس نل اس نل کیا کر رہا ہے کہ بیسکلی دوستو جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلٹ ان فنکشن ہے اس نل ایکسپریشن اس میں پہلے ہم جو ایکسپریشن ہوتا ہے وہ ہم ایدھر انسٹ کرتے ہیں جو پہلا اس کا پیرامیٹر ہوتا ہے اور اس کے بعد آتا ہے ریپلیسمنٹ ویلیو ریپلیسمنٹ ویلیو کے یعنی کہ یہ ہم بیسکلی نل ریٹانز کرتا ہے اگر جو ہمارا ایکسپریشن ہے وہ نل ریٹانز کر رہا ہے تو اس کی جگہ جو ریپلیسمنٹ ویلیو ہوگی وہ کیا ہوگی ٹھیک ہے دوستو اب یہ ہم نے ایکسپریشن لکھا ہے ایم ڈاٹ نیم یعنی کہ مینجر نیم اگر نل آرہا ہے تو اس کا جو ہمارے پاس جو ریپلیسمنٹ ویلیو ہے وہ کیا آئے گی نو مینجر اور آگے ساری کیوری آپ کو پتا ہے دوستو میں اگر اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہوں تو دیکھیں یہ ہمارے پاس طیب کے سامنے جہاں نل تھا وہاں کیا آگیا ہے نو مینجر ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد آگے جو ہمارے پاس کولیس فنکشن ہے کولیس فنکشن کس سے کیا ہوتا ہے کولیس فنکشن بیسکلی زیادہ واسط ہے ایجنال سے باقی سارا ہم نے سیم طریقے سے لکھا ہوئے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ بالکل اسی طرح ہے کولیس فنکشن میں بیسکلی ہم ایک سے زیادہ ایکسپریشن لکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں ہم پوری ڈیٹیل سے نیکس لیکشن میں بات کریں گے ٹوٹلی کولیس فنکشن پہ اور دیکھیں گے کس طرح ہم ایک سے زیادہ پیرامیٹر پاس کر سکتے ہیں کولیس فنکشن کو اور دوستو ادھر کولیس فنکشن بیسکلی وہی کام کر رہا ہے اس کو ایک ہم نے ایکسپریشن پاس کیا اور اگر ریپلیسمنٹ ویلیو پاس کیا ہے اس کو میں ایکسپریشن کرتا ہوں تو سیم ہمارے پاس ریزلٹ آئے گا دیکھیں انسان کو بول سکتے ہیں تو میں نے جو طریقہ ایک جگہ پڑھا اور ایک ویڈیو میں دیکھا اور وہ ادھر بتا رہے تھے جو یعنی کہ یہ کولیس فنکشن کے بارے میں بتا رہے تھے کہ کول سکیپ ای یعنی کہ اس طرح ہم کر سکتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کولیس فنکشن ہے اس کا سپیلنگ اگر ہم نے ریمائنڈ کرنے ہو تو اس طرح کر سکتے ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے کیس ٹیٹمنٹ بیسکلی کیس ٹیٹمنٹ اسی جگہ ہم نے اس کی جگہ یعنی کہ ریپلیس کی ہے اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ یہ ہمارے پاس جو ہمارے کیس ٹیٹمنٹ ہے یہ کیس کی ورڈ ہے وین ہم نے لکھا کی ورڈ ہے ایم ڈاٹ نیم ایم ڈاٹ نیم کیا بسکلی ہمارا ایکسپریشن ہو گیا اس نل کیا نل ہے دن تو اس کو ریپلیس کس سے کرنا ہے نو مینجر سے ایلس اگر نل نہیں ہے تو ایم ڈاٹ نیم جو اس کی ویلیو ہے وہ بھی رہنے تھی انڈ اور اتنی بیسکلی ہمارے پاس جو ہے کیس ٹیٹمنٹ ہے ایز مینجر یعنی کہ ایز مینجر اس کا جو ٹیبل کا نیم ہے وہ ایز مینجر آج ہے ادھر ہم نے ایز مینجر شاید نہیں لکھا اس لیے نہیں آیا ایز مینجر ادھر دیکھیں آپ میں جب یہ کیوری یہ کیس ٹیٹمنٹ میں نے آپ کو کیا میں یہ کیوری ایکسی کیوٹ کرتا ہوں تو دیکھیں ہمارا سیم ڈاٹ آئے گا ٹھیک ہے دوستہ نو مینجر نل بیسکلی اچھا نہیں لگتا یعنی کہ یہ اس طرح آتا ہے کہ کوئی کولم چھوٹ گیا ہو ہے اب نل کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں ہم نل چھوڑ سکتے ہیں یعنی کہ فرض کریں کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ٹیبل ہے جس میں فرس نیم لاس نیم یا میڈل نیم ہے تو ادھر ہمارے پاس ایک ہمیں لازمی ہے کہ ایک جگہ کوئی بندہ پروائیڈ اپنا جو اپنا نیم ہے لازمی پروائیڈ کریں لیکن اگر اس طرح آنکھا کوئی ٹیبل ہے ہمارے پاس جن کے مینجر ایمپلائی والا تو ادھر اگر کوئی بندہ جو ویلیو ہے وہ چھوڑ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جگہ یعنی کہ ادھر کوئی مسٹیک ہوئی ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے ادھر یعنی کہ نل کو کسی ویلیو سے ریپلیس کرنا ہے تو یہ کیوری اس جگہ اس طرح استعمال ہوتی ہے کہ اگر ہم نے نل کو کسی ویلیو سے ریپلیس کرنا ہے تو وہ ہم کیسے کریں گے ٹھیک ہے دوستو آج ہم نے تین چیزیں پڑھی ہیں اس نل کو لیس اینڈ کے سٹیٹمنٹ اور اس میں ہم نے دیکھا کہ نل کو ہم کسی دوسری ویلیو سے کیسے ریپلیس کرتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اور آج کے لیے اتنا ہی ابھی ہم موو کرتے ہیں پاورپونٹ سلائٹ کی طرف آج کے لیے اتنا ہی میری ویڈیو دیکھنے کے لیے شکریہ اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے آپ ریٹ پٹن میں جا کے کلک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ میرے چینل کی نیو ویڈیوز کے نوٹیفکیشن سے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کا کوئی question ہے تو comment section میں جا کے question کریں I will I hope کہ میں آپ کے جو questions ہیں ان کا answer کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ آج کے لیے اتنا ہی thank you very much دوستو اللہ حافظ